سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی و نور بصیرہ اللہم صلی صلاح محمد وعلی آل محمد كما صلیتا علی ابرہیم وعلی آل ابرہیم اینکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ ناظرین اکرام انسان اپنے کمزور عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العزت پر بعض دفعہ ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے یا کسی ایسی سوسائٹی یا کسی ایسے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے کہ جہاں پر خرافات صحیح عقیدے کے خلاف بہت سی باتیں رائج ہوں تو انسان بساوقات ایسی باتوں میں ایسے عقائد میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ اس کے ایمان کے لیے اس کے عقیدے کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں ہمارا شریعت سے آہستہ آہستہ دور ہٹنا یا لوگوں کا صحیح عقیدے کو نہ سیکھ پانا یا اس کے لیے وقت نہ نکالنا اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں بہت سی چیزیں ایسی مشہور ہو چکی ہیں جو کہ ہم جانتے بوجھتے یا پھر نہ دانستہ طور پر اس کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ایسی باتوں کا جو انجام ہے جو اس کا ریزلٹ اور نتیجہ ہے وہ بہت خطرناک ہے اب ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عموماً کچھ لوگ کسی وقت کو بے برکت سمجھتے ہیں کچھ لوگ کسی دن کو نہوست والا تصور کرتے ہیں کچھ لوگ سورج گرہن چاند گرہن کے اوقات کو بے برکت تصور کرتے ہیں حتیٰ کہ کچھ لوگ کچھ ناموں کو اپنے لئے بے برکت اور نہوست والا تصور کرتے ہیں یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے جو صحیح فرامین اور صحیح احادیث ہیں ان کے بالکل خلاف ہیں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا کہ انسان کو کوئی خیر پہنچتی ہے یا کوئی نقصان پہنچتا ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے کسی کو کوئی نقصان کسی کو کوئی نفع کسی دن کی وجہ سے نہیں مل رہا کسی کی مال و دولت میں کسی کے کاروبار میں بے برکتی وہ کسی دن کی وجہ سے نہیں ہو رہی تو یہ سب چیزیں بے برکتی کا یہ تصور اور بد شگونی اس کو عربی زبان میں التطیر اور التشاؤم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بلکل منع کیا ہے جاہلیت میں لوگوں کا یہ ایک انداز تھا کہ جب وہ گھر سے کام کے لیے نکلتے کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو گھر میں ان کے پرندے ہوتے یا کوئی اس طرح کے جانور ہوتے انہیں وہ بھگاتے اچھا اگر وہ پرندہ یا جانور دائیں طرف مڑتا تو وہ سمجھتے کہ اب ہمارا کام ہو جائے گا وہ کام کے لیے نکل پڑتے ہیں اور اگر ان کا پرندہ یا جانور جسے انہوں نے بھگایا تھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ جس کام کے لیے ہم نکر رہے ہیں یہ ہوگا یا نہیں اگر وہ پرندہ اور جانور جو ہے وہ بائیں طرف مڑ جاتا تو وہ سمجھتے کہ اب کام نہیں ہوگا یعنی وہ اس سے بد شگونی لیتے التطیر بدفالی اور اس پرندے کے بائیں طرف مڑنے کی وجہ سے وہ سمجھ بیٹھتے کہ اب جو ہے ہمارا کام نہیں ہوگا وہ کام کے لیے نہیں نکلتے تو اس بد شگونی اور اس بدفالی کو شریعت نے بالکل حرام قرار دیا اور یہ انداز بالکل غلط قرار دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا طیارہ یہ جو بد شگونی یہ پرندوں کے ذریعے سے معلوم کرنا کہ میرا کام ہوگا یا نہیں فرمایا شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اجائز نہیں ہے بلکہ یہاں تک فرمایا اطیارا تشیرکن تین دفعہ فرمایا کہ یہ بد شگونی لینا یہ بد فال لینا یہ پرندوں کے ذریعے سے کہ پرندہ دائیں مڑ گیا تو میرا کام ہو جائے گا پرندہ بائیں مڑ گیا تو میرا کام نہیں ہوگا تین دفعہ فرمایا ایسا کرنا شرک ہے اور ایسا کرنا شرک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ طیارت عن حاجتہی فقد اشراک کہ ایک انسان گھر سے نکلنے لگتا ہے گھر سے وہ اپنے کام کے لیے کربار کے لیے ملازمت کے لیے دکان پہ جانے کے لیے گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں اگر وہ اس طرح کی کسی سوچ کی وجہ سے اپنے اس کام سے رک جاتا ہے فقد اشراکہ وہ شرک کرتا ہے وہ انسان شرکی عامل کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس نے اللہ پر توقع کرنے کی بجائے اس چیز پر بھروسہ کر لیا کہ اب مثال کے طور پر گھر سے نکلتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر وہ گھر سے نکلنے لگیں پیچھے سے ان کی اہلیہ ان کی بیوی انہیں کوئی آواز مار دے وہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے اس نے واپس بلا لیا ہے اب جس کام کے لیے میں جا رہا تھا وہ کام نہیں ہوگا اگر وہ اس سوچ کی وجہ سے اپنے اس کام سے رک جاتا ہے تو فرمایا اس نے شرک کیا اسی طرح بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گھر سے کام کے لیے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہی یا گھر سے نکلنے سے پہلے یا گھر سے نکلتے ہی ان کے کان میں اللو کی آواز پڑ جاتی ہے یا کوئے کی آواز پڑ جاتی ہے یا پھر وہ دروازے سے نکل رہے ہیں تو اس کے دروازے میں یا اس کے رستے میں کالی بلی آ جاتی ہے اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اللو کی آواز ہے وہ میں نے سن لی اب میرا کام نہیں ہوگا کوئے کی آواز میں نے سن لی میرا کام نہیں ہوگا کالی بلی نے میرا رستہ کٹ لیا ہے اب میرا کام نہیں ہوگا یا پھر وہ دروازے سے نکلتے ہیں اور دروازے سے نکلتے ہی آگے دیکھتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے کوئی گارڈی ٹکرائی پڑی ہے یا کسی آدمی کی حادثہ تھی موت ہوئی پڑی ہے تو اس کی نظر اس حادثے پر پڑتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ گھر سے نکلتے ہی میں نے ایک حادثہ دیکھ لیا ہے ایکسیڈنٹ دیکھ لیا ہے ایک موت دیکھ لیا ہے اب میرا کام نہیں ہوگا اسی طرح بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہی دروازے پر اس کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جاتا ہے جو اسے پسند نہیں ہے جس کی شکل اسے پسند نہیں ہے حالانکہ شکلیں سب اللہ تعالی نے بنائی ہیں یہ بالکل غلط ہے کہ ہمیں کسی کی شکل پسند نہ ہو بھارکیف اسے وہ آدمی پسند نہیں ہے یا پھر گھر سے نکلتے ہی کسی فقیر سے اس کا سامنا ہو گیا اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہی میرا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوا ہے جو مجھے پسند نہیں جو کہ غریب اور فقیر ہے تو اب میرا یہ کام نہیں ہوگا تو یہ ساری باتیں اس کے سامنے ہیں اور یہ سوچ کر وہ واپس گھر میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے اس سفر پر روانہ نہیں ہوتا اپنے اس کام پر نہیں روانہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس طرح کی سوچ سے واپس گھر پلٹ آتا ہے اور اپنے کام پر نہیں جاتا کہ کار کا حادثہ دیکھ لیا کسی ناپسند آدمی کو دیکھ لیا کالی بلی نے رستہ کارٹ لیا اللہ کی آواز سن لی یہ سب باتیں دیکھ کر اگر وہ گھر پلٹ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی شرک کا اتقاب کرتا ہے وہ شرک کر رہا ہے ایک صحابی معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور آ کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں منا رجالون یتطیرون ہم یہ شگون بد شگون یہ پرندوں کے ذریعے سے معلوم کیا کرتے تھے ہمارا کام ہوگا یا نہیں یا پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹھوکر لگ گئی تو کہا کہ میرا کام نہیں ہوگا بلی نے رستہ کارٹ لیا کام نہیں ہوگا تو ہم اس طرح سے اپنے کام وغیرہ جو ہے اس پہ جاتے تھے یا پھر اس سے رک جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ کہ ان کے دل میں ایک وسوسہ ایک وہم ہوتا تھا فَلَا يَسُدَّنَّهُمْ انہیں اس سوچ کی وجہ سے اپنے کام سے رکنا نہیں چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر یہاں تک فرمایا لَيْسَ مِنَّ مَنْ تَطَيِّرَ اَوْ مَنْ تُطُيِّرَ لَهُ جو شخص اس طرح سے بد شگونی سے کام لیتے ہوئے کام سے رک جاتا ہے یا پھر اس کے لیے شگون لیا جاتا ہے پرندوں کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کا کام ہوگا یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بد شگونی اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بے برکتی اور نحوست کو کچھ چیزوں کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں کچھ شخصیات کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں اِن تَقُنِ تِيَرَةُ فِي شَيْئِن فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْعَةِ وَالْدَّارِ اگر یہ بد شگونی اور یہ نحوست اس کا کوئی تصور ہوتا تو یہ تین چیزوں میں ہونی تھی ایک تو گھوڑے میں اور ایک آدمی کی بیوی میں اور دوست تیسرا گھر میں کیونکہ انسان کی سواری اس کا گھوڑا اس کا گھر اور اس کی بیوی یہ وہ تین چیزیں ہیں جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں کبھی وہ اپنی سواری پہ ہوتا ہے کبھی وہ اپنے گھر پہ ہوتا ہے کبھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے ساتھ زیادہ اٹیج رہتی ہیں فرمایا اگر نحوست بدشگونی اور اس طرح کی بے برکتی کا تصور ہوتا اسلام میں تو یہ تین چیزیں ہیں جو زیادہ انسان کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں تو ان میں ہونی تھی لیکن ان میں بھی نہیں ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کی نفی فرما دی اور ویسے بھی یہ شخصیات کے ساتھ بدشگونی شخصیات کے ساتھ نحوست اور بے برکتی کو اٹیچ کرنے کا جو تصور ہے یہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کا تصور ہے یہ ان اقوام کا تصور ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا اللہ تعالی آل فرعون کے متعلق فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَمْ مَعَهِ عَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ آل فرعون اگر انہیں کبھی کوئی اچھائی پہنچتی برکت خیر بھلائی ملتی تو کہتے قَالُوا لَنَا هَذِهِ یہ تو ہمارا حق تھا ہم اس کے اہل تھے یعنی اچھائی ملتی کہتے ہم اس کے اہل تھے اور اگر کبھی نقصان اٹھانا پڑتا اور اگر کبھی شر اور اس طرح کی چیز کا سامنا ہوتا فوراں کہتے یہ بے برکتی یہ نحوزت ہمیں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ملی ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وہ خود جو ہے اللہ تعالی کے پاس ان کا معاملہ ہے لیکن انہیں پتا نہیں ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے بھی کہتا قَالُ طَيِّرْنَا بِكَ وَبِمَمْ مَعَكْ اے صالح علیہ السلام تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوزت چھا گئی ہے تمہارے آنے کی وجہ سے ہمیں بے برکتی کا سامنا ہے اسی طرح وہ ایک قوم جو کہ صورت یاسین میں اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ کیا بستی والوں کی طرف جب وہ ڈرانے والے بن کر گئے تو بستی والوں نے آگے سے کہا اِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ تمہارے آنے کی وجہ سے ہم بے برکتی کا شکار ہو گئے نحوزت آگئی ہے لَإِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اگر تم اپنے اس دعوت سے تبلیغ سے جو تم ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہو تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے پتھر مار مار کے تمہارا ستیہ ناس کر دیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا تمہاری نحوزت تو تمہاری وجہ سے ہے تم اپنے اپنے اعمال جو ہیں اپنے جو گناہ ہیں اللہ کے نبی کی بات کو نہ ماننا اس کو دیکھو اس وجہ سے تم نحوزت اور بے برکتی کا شکار ہو تو نحوزت اور بے برکتی کو مختلف شخصیات کے ساتھ اٹیج کرنے کا جو تصور ہے یہ اللہ تعالی کے نافرمان قوموں کا تصور ہے اللہ تعالی کی جو باغی قومیں ہیں ان کا یہ تصور ہے اسلام نے تو بلکل اس کا بلکل قلع قمع کیا ہے اور اس تصور کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا اور اس جو نحوزت بے برکتی اور یہ بدشگونی اس کی بہت سے شکلیں ہیں کچھ کا تو میں نے تذکرہ کیا اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے چاند گرہن ہوا سورج گرہن یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اللہ تعالی جب چاہے چاند کو گرہن لگا دے سورج کو گرہن لگا دے اب ان اوقات میں کچھ لوگوں کا یہ تصور کرنا کہ چاند گرہن کے وقت اگر کوئی عورت حاملہ ہے وہ سوئی ہوئی ہے یا کوئی جانور اگر وہ حاملہ ہے وہ سویا ہوا ہے تو اس کے بچے پر اسی طرح اثر ہوگا وہ نبینہ پیدا ہوگا لنگڑا اور لولہ پیدا ہوگا ہم جو ہے عورتوں کو جگاتے ہیں ان کو چلاتے ہیں بیٹھنے نہیں دیتے حاملہ جانوروں کو بیٹھنے نہیں دیتے ان کو گھماتے پھراتے ہیں تو یہ تصور بھی غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ کسی کے زندگی اور موت کا کوئی تعلق نہیں ہے چاند گرہن اور سورج گرہن کے ساتھ یہ صرف ہماری بد شگونی اور ہمارا کمزور عقیدہ ہے کہ ہم چاند گرہن کے وقت ایسا سوچ لیتے ہیں ہمارے ہاں ایک اور بھی تصور ہے ہم دکان پہ جاتے ہیں صبح صبح اپنے کاروبار پہ بیٹھتے ہیں اگر سب سے پہلا گاہک ہمارے ہاں کوئی معذور یا کوئی لنگڑا کوئی فقیر آدمی کوئی کم مال والا آدم ہے آ گیا تو ہم سمجھیں کہ بس اب تو سارا دن نہوست ہی نہوست رہے گی اسی طرح بعض اوقات ہم سب سے پہلے گاہک کو خالی نہیں لٹا دے اگر ہمیں نقصان پر بھی اسے چیز بیچنی پڑے تو ہم بیچتی ہیں تصور پیچھے کیا ہے کہ میری دکان پہ پہلا گاہک آیا ہے اگر یہ خالی لوٹ گیا تو میرا سارا دن بڑا گزرے گا اب یہ بھی بدشگونی ہے پہلا گاہک خالی جائے آپ کا اس سے سودا بنے یا نہ بنے معاملہ تہہ پائے یا نہ پائے اس کا اگلے دن کی نہوست برکت بے برکتی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بدشگونی یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے اور جس سے شریعت نے منع کیا ہے تو اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم نے کوئی چیز خرید دی کسی دکاندار سے بل بناتے ہیں اگر بل بناتے ہوئے ہماری اس جو رقم ہم نے ادا کرنی ہے اگر وہ چار سو بیس روپے کی عدد پہ آتی ہے چار سو بیس تو دکاندار بھی ڈرتا ہے کہ یہ تو چار سو بیس والا عدد آ گیا ہے گاہک بھی کہتا ہے چار سو بیس وہ پھر یا دکاندار بیس چھوڑ کے چار سو کر دیتا ہے یا گاہک جو ہے وہ چار سو بیس کی بجائے چار سو تیس یا چار سو چالیس دے دیتا ہے صرف اس لیے کہ چار سو بیس کا جو عدد ہے جو ہندسہ ہے اسے ہم اپنے لیے منحوس اپنے لیے بے برکت تصور کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے ہندسے اعداد اور ارقام جو ہیں ان کو اپنے لیے منحوس تصور کرنا یہ بھی عقیدے کی کمزوری ہے اسی طرح ہمارے ہاں کچھ مہینوں کو جیسا کہ سفر کا مہینہ ہے محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے ہمارے ہاں عمومن یہ سمجھا جاتا ہے کہ سفر یہ خالی بے برکت والا جو مہینہ ہے اس میں اگر کسی کام کے لیے نکلیں گے اگر اس میں شادی کی جائے گی وہ بے برکتی والی ہوگی اس میں برکت نہیں ہوگی کوئی کاروبار شروع کیا جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی تو یہ تصور بلکل غلط ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا لا عدوہ ولا طیر ولا حامہ ولا صفر کہ یہ سفر کا مہینہ کو جو تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بے برکت ہے منحوس یا نحوست والا ہے تو بلکل شریعت میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے محرم کا مہینہ ہو سفر کا مہینہ ہو ربیو الاول کا مہینہ ہو ربیو ثانی کا کوئی مہینہ اس میں آپ شادی کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اس وجہ سے اپنے کام سے نہ رکھیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اب اس میں بے برکتی ہوگی اسی طرح منگل کا دن یا بدھ کا دن یہ بھی ہمارے ہاں عموماً تصور کیا جاتا ہے کہ اگر اس دن جو ہے سفر کیا جائے گا ایک دن کاروبار کیا جائے گا تو منگل کو تو سنگل لگے ہوئے ہیں منگل کے دن کاروبار نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا تو بلکل یہ بھی غلط ہے اسی طرح ہمارے ہاں یہ آنکھ جھپکنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ انسان جو ہے آنکھ جھپکتا ہے لیکن بساوقات انسان کی ایک آنکھ جو ہے وہ زیادہ پھڑکتی ہے اب ہمارے ہاں اگر کسی کی بائیں آنکھ جو ہے وہ زیادہ حرکت کرنے لگے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب تو کوئی مسئیبت آنے والی ہے بائیں آنکھ کا پھڑکنا یا اس کا بار بار جو ہے وہ اس طرح کھلنا اور بند ہونا اس سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب کوئی حادثہ آنے والا ہے کوئی مسئیبت آنے والی ہے میری آنکھ پھڑک رہی ہے مجھے کوئی مردہ یاد کر رہا ہے میری آنکھ پھڑک رہی ہے مجھے کوئی فلان یاد کر رہا ہے تو یہ تصور بھی بلکل بدشگونی والا ہے اسی طرح ہمارے ہاں کچھ ناموں کو بڑا وزنی تصور کیا جاتا ہے یہ عمومن سوال کیا جاتا ہے کہ جی میرا بیٹا ہے اس کا فلان نام ہے بڑا بیمار رہتا ہے بڑا کمزور رہتا ہے تو کیا اس کا نام تبدیل کر کے نہ دیکھ لیں یہ نام تبدیل کرنا اس وجہ سے کہ اگر اس کا نام عبداللہ ہے اگر اس کا نام زید بکر کچھ بھی نام ہے تو کیا وہ اس نام کی وجہ سے بیمار رہتا ہے کیا وہ اس نام کی وجہ سے کمزور رہتا ہے اور ہم سمجھیں کہ اگر اس کا نام تبدیل کر دیا جائے تو وہ کمزور نہیں ہوگا اس کی بیماری دور ہو جائے گی تو یہ تصور بلکل غلط ہے یہ تصور درست نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بدشگونی نحوست اور اس طرح کی چیزوں کا ان چیزوں کے ساتھ اٹیج کرنا بلکل غلط ہے شریعت نے واضح طور پر اس چیز کو شرق قرار دیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی سوچ کی وجہ سے آپ اپنے کام سے نہ رکیں بلکہ اللہ پر توقع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس طرح کی بدشگونی اس طرح کا برا عقیدہ رکھنا یہ شرق ہے شرق ہے آگے فرمایا ولیکن اللہ یدہبوہو بالتوکل ہاں اگر انسان توقع سے کام لے اگر انسان اللہ تعالیٰ پر توقع اور بھرسہ کرتے ہوئے اس برے نظریہ اور بری سوچ پر توقع نہ کرے بلکہ اللہ پر توقع کرے تو پھر اس کی یہ سوچ بھی ختم ہو جائے گی اور اس سوچ کی وجہ سے جو اس کے عقیدے میں کمزوری آئی تھی اللہ تعالیٰ اسے بھی دور کر دے گا تو سب سے پہلے انسان کو ایسی سوچ کے آتے ہی اللہ پر توقع کرنا چاہیے اور نہیں ڈرنا چاہیے کہ بلی نے میرا رستہ کاٹا ہے اللو کی آواز سنی ہے کالا کتہ دیکھا ہے جو کچھ ہے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُوا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا کہ ایسے معاملات میں اللہ پر توقع کریں بھروسہ کریں اور اپنے کام کے لئے نکل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اِذَا تَطَيِّرْتَ فَأَمْضِ جب کبھی اس طرح کا تصور جب اس طرح کا بلی کے رستے کارنے کی وجہ سے کام سے رکنے کا تصور پیدا ہو فَأمضِ فرمائے اپنے کام پہ چل پڑو رکو نہیں تو اللہ پر توقع کرتے ہوئے انسان اگر چل پڑے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا اسی طرح انسان کو جو ہے وہ کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے اگر کبھی اس طرح کی سوچ آ جائے کہ بلی نے رستہ کاتا ہے اب میرا کام نہیں ہوگا یہ سوچ غلط ہے عقیدے کے خلاف ہے اگر اس طرح کی سوچ آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کا کفارہ کیا ہے اس کا جرمانہ اس کا فدیہ یا اس کا حرجانہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا انسان اسی وقت یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک یا اللہ ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ جو ہوگا تیرے ہی ذریعے سے ہوگا یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اسی طرح آپ نے ایک اور دعا سکھائی اللہم لا یأتی بالحسنات اللہ انت ولا یدفع السیئات اللہ انت یا اللہ بھلائی بھی تیری طرف سے آتی ہے اور یا اللہ نقصان کو روکتا بھی تو ہے ولا حول ولا قوت الا بک یا اللہ تیری ہی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نیکی کر سکتے ہیں یا برائی سے رک سکتے ہیں تو یہ دعا انسان کو پڑھنی چاہیے اور پھر انسان کو اس بات پر مکمل پختہ یقین اور ایمان لانا چاہیے کہ یہ بلی کا راستہ کٹنا یہ اللو کی آواز یہ حادثے کا دیکھنا یہ فلان آم یہ کچھ بھی ہمارا نہیں بگار سکتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری امت مل جائے کہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکیں تو تجھے ایک ذرے کے برابر وہ نفع نہیں پہنچا سکتے وہی نفع ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے اور اگر ساری امت ساری قوم سارے لوگ مل جائیں تجھے نقصان پہنچانے کے لئے فرمایا ایک ذرے کے برابر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ آپ کو کوئی بھلائی دینا چاہتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بھلائی مقدر نہیں کی نفع مقدر نہیں کیا تو کوئی وہ آپ کو نفع دے نہیں سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی نقصان یا کوئی اس طرح کی آزمائش دینا چاہیں تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا اور اگر وہ انہیں خیر اور بھلائی دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں تو اس طرح کا اپنا عقیدہ بنائیں تو یہ بلے کا راستہ کاٹنا اللہ کی آواز فلان نام وزنی ہے فلان بھاری ہے فلان دن بے برکت ہے فلان جو وقت ہے بے برکت ہے فلان مہینہ بے برکت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ اگر انسان ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے ایسا کرتا ہے تو وہ شرکیہ عمل کر رہا ہے اور اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ان کی اعلامتیں پوچھیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ بدشگونی نہیں لیتے یہی بدشگونی کہ فلان دن بڑا بھاری ہے فلان نام بڑا بھاری ہے فلان مہینہ بڑا وزنی ہے بلی نے راستہ کاٹا ہے تو کام نہیں ہوگا تو ایسی بدشگونیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں فرمایا یہ لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اللہ رب العزت ہمیں عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی جو بدشگونی کی وجہ سے ہم اپنے کام کاروبار سے یا شادی بیعہ سے یا اپنے کسی اور مقصد سے جس کے لئے ہم گھر سے نکل رہے ہیں رک جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے سے بچائے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نورِ بصیرہ موسیقی